دوستو میرے ہاتھ میں جو آپ یہ وائٹ وائٹ چیز دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسا ہوم میڈ فری کا فرٹیلائیجر ہے جس کا استعمال اگر آپ نے اپنے لونکی کے پودھے پر کر لیا تو آپ کے لونکی کے پودھے میں اتنی لونکی آئیں گی کہ آپ ان لونکی کو اپنے پڑوسیوں کو بانٹیں گے آج کا اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ جو گھر میں ہم بٹر ملک استعمال کرتے ہیں چھانچ جسے کہا جاتا ہے اس کا استعمال کر آپ اپنے گارڈن کے پودھوں کو اس پیسلی جیسے یہ لونکی کا پودھا ہے اس طرح کے پودھوں میں بہت اچھی فروٹنگ لے سکتے ہیں میں نے اس بٹر ملک جو فرٹیلائیجر ہے اس کا استعمال اس لونکی کے پودھے میں ایک مہینے پہلے کیا تھا ایک مہینے پہلے میں نے ایک بار دیا ہے اب میں اسے دوبارہ دے رہا ہوں تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو لاشتک دیکھئے گا نمزکار دوستوں میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرسین گارڈنگ یوٹیوب چینل یادی آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی اس طرح کا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو دیکھئے یہ نورملی جو ہمارے گھر میں ہم چھانچ استعمال کرتے ہیں وہی ہے اب آپ کو دھیان کیا رکھنا ہے جیسے اس طرح کی میچور پلانٹ ہیں تو آپ پرانا چار پانچ دن پرانا بھی جو چھانچ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر چھوٹے پودھی ہیں تو آپ کو تاجہ چھانچ لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس چھانچ نہیں ہے تو مارکیٹ سے لے آئیے یا دہی کا آپ اس کو فیٹ کے بھی بنا سکتے ہیں کتنا استعمال کرنا ہے تو آپ کو دو سو سے دھائی سو ایمیل ایک پودھی میں اس سے زیادہ نہیں اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں بہت سارے بینیفیسیل بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کی ہماری مٹی میں جا کر اس میں مائکروبیل ایکٹیویٹی کو بڑھاتے ہیں اور پھر جب مائکروبیل ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو مٹی میں جو نیوٹریشن ہوتے ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اور پھر ان نیوٹریشن کو جب ہمارے پودھیں لیتے ہیں تو پھر ملتا ہے اس طرح کا ریجلٹ یہ جو فرٹیلائیجر ہے وہ آپ کو نائٹروجن کی کمی بھی پورا کرنے میں ہیلپ کرے گا جو پودھوں میں نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے گروتھ رکھ جاتی ہے فروٹنگ فلاورنگ نہیں ہوتی تو ان کے لیے بہت ہی فائدے بند ہے اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ کو میں بتا دوں کی یہ جو چھانچ ہے اسے ہم دیں گے اس طرح کی بوٹرنگ کین میں یہ دیکھئے ہماری بوٹرنگ کین ہے لگ بھک چار لیٹر ہم نے پانی لیا ہوا ہے اور یہ دیکھئے اس میں میں یہ لگ بھک ابھی یہ آدھا لیٹر ہے تو آدھا لیٹر میں اس میں ملا دے رہا ہوں یہ دیکھئے ہم نے پانی میں ملا دیا ہے اور ملانے کے بعد اب ہمیں اسے اچھے سے گھولنا ہے تو اسے اچھے سے آپ کو اس طرح سے آپ ہلا لیجئے کسی لکڑی کے مدد سے ہلا لیجئے تاکہ یہ اچھے سے گھول جائے اور اب جب ہم پودھوں میں نارملی وارٹرنگ کرتے ہیں دیکھئے یہ میرے دو لونکی کے پودھے کے گرو بیگ ہیں اس گرو بیگ میں میں نے ایک مہینے پہلے سیم یہ فرٹیلاجر دیا تھا اب میں پھر سے دے رہا ہوں تو دیکھئے جیسے ہم وارٹرنگ کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں یہ جو فرٹیلاجر ہے وہ ہمارے مٹی میں دینا رہتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پودھا کتنا بڑا ہے اس حساب سے آپ اس خات کو دیجئے اگر آپ کا پودھا جیادہ چھوٹا ہے تو آپ کو تھوڑی ماترہ میں دینا ہے اور اگر اچھا بڑا ہے تو جیادہ ماترہ میں دیں لونکی کے پودھے میں لگانے کے آپ کچھ سمائے بعد جیسے کی جب آپ نے پودھا لگا دیا اس کے لگ بھک پندرہ دن بعد سے آپ اسے دینا شروع کریں پندرہ دن بعد ایک بار دیں اس کے بعد ایک مہینے بعد آپ کو اسے ریپیٹ کرنا ہے جیسے کی میں کر رہا ہوں تو اس طرح سے لگ بھک پوری لونکی کے جو جیون کال ہے اس میں آپ دو بار بس دیجئے بہت زیادہ اس کا استعمال نہ کریں اگر بہت زیادہ آپ نے اس کا استعمال کیا تو آپ کو فائدے کی جگہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو دیکھئے میں نے اتنا اتنا جو ہے اس وٹر ملک فرٹیلائجر کو دے دیا ہے یہ ہوم میڈ فرٹیلائجر ہے گارڈن کے لگ بھک سبھی پودھوں میں یہ فائدے مند ہوتا ہے اور میں نے اسے ٹاماتر بیگن اور لونکی میں ابھی ٹرائر کیا ہے اور تینوں چیزوں میں مجھے بیسٹ ریجلٹ ملا ہے تو آپ بھی وٹر ملک فرٹیلائجر کو ٹرائی کریں مجھے بتائیں آپ کو کینسر ریجلٹ مل رہا ہے اور اگر آپ نے پہلے اس کا استعمال کیا ہے تو کمنٹس کر بتائیں اور لکھیں کہ آپ کو اس سے کیا ریجلٹ ملا آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں سیئر کریں میرے چینلل تیریسن گارڈنگ کو سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح سے دوسرے ویڈیو دیکھتے رہیں ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ